انوائی شروع ہو چکی ہے یہ بتائی گا کہ سی بی آئی کی طرف سے کیا جواب دیا گیا ہے کیا جواب دیا جا رہا ہے ابھی میں آپ کے سوال کا ایک جواب دینا چاہوں گا بھول کی جو کوشن پیپر پٹنا کے پلے این لرن اسکول کے پاس کچھ پیپرز کے کوڈ ملے تھے جلے ہوئے اس کوڈ کے بیس پر سی بی آئی نے اس پورے انویسٹیگیشن کو بھی آگے بڑھائی یہ انویسٹیگیشن کا ایک دوسرا پارٹ ہے جس میں جہاں پر آشتوش اور منیش پرکاش نے پوری سیٹنگ کی تھی سٹوڈنٹس کو اس سینٹر پر لاکے رکھا تھا جہاں پہ پریپریشن کرائی تھا پریپریشن کرانے کے دوران اور اس کوشن پیپرز کو اور آنسرز کو کچھ کو جلا دیا گیا تھا جس سے کہ آگے اگر انسٹیگیشن ہوتا ہے یا معاملہ کھلتا ہے تو یہ چیزیں سامنے نہیں آئے تو اس جلے ہوئے پیپرز کے ٹکڑوں سے کچھ کوڈ ملا ہے جو سی بی آئی نے اپنے انیشل یعنی کی 23 جون کو جب سی بی آئی نے اس پورے کیس کو ہینڈ آور لیا تھا تو اس کے دوسرے اور تیسرے دینی سی بی آئی کو یہ پوری چیزیں جو کہ ای او ایو نے سی بی آئی کو بتایا تھا سی بی آئی اور ایو کے بیچ تقریباً پانچ سے چھ گھنٹے کی پوری ڈسکس ہوئی تھی اس کیس کو لے کر پورا کیس فائل ڈسکس کیا تھا جس میں ایک یہ پارٹ بھی تھا جس سے یہ خلاصہ ہوا تھا اور سی بی آئی کی سب سے پہلی گرفتاری جو ہے وہ منیش پرکاش اور آشوتوز کے طور پر ہوئی تھی کہ کیسے پلے لرن اسکول کے پاس سینٹر کو ہائر کیا گیا وہاں پہ بچے لائے گئے تو اب اس کوڈ سے اس کوڈ نمبر سے جو پیپر کا کوڈ ہوتا ہے اس کوڈ سے سی بی آئی ملان کر رہا ہے کہ اس کے پہلے اور بعد کے مطلب ہر اقزام پیپر اس کا ایک کوڈ ہوتا ہے آم طور پر تو ان کوڈ سے اب ملان کر دی سی بی آئی کی ان سے پہلے اور کون کون بچے تھے اور اس کے بعد کون کون بچے تھے تو اس بیس پر بھی سی بی آئی جو ہے وہ اپنی انویسٹیگیشن بھر آ رہی ہے ابھی جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ جو یاچیکہ میں جو پہلی یاچیکہ پہ ابھی اس وقت سنوائی چل لی ہے تو ابھی بچوں کے معاملے کو لے کر چل رہا ہے کہ جو بچوں کے طرف سے دیا گیا ہے تو اس میں ای او یو کا بھی ذکر ہو سکتا ہے کیونکہ ای او یو نے کیونکہ بہار اور جارگن میں پیپر لیگ کا معاملہ ہے اتر معاف کیجے گا گجرات اور رازتھان کی بات کریں تو یہاں پہ پروکسی کینڈیڈیٹ گجرات میں کچھ لوگ ایڈنٹی فائی ہوئے ہیں لیکن ابھی ایسے کئی بڑے سنٹر ہیں گجرات میں اور رازتھان میں کیونکہ رازتھان بھی بہت بڑا ایجوکیشن کا ہب مانا جاتا ہے وہاں کئی ایسے ڈسٹک ہیں جہاں پر جو بچے پورے دیش کے کونے کونے سے آتے ہیں تو ایسے میں رازتھان بھی بہت اہم ہے جانچ کو لے کر اور مدی پردیش بھی اس کے علاوہ لاتور ہے مہاراست کا تو وہاں پر سنٹر کو کیسے فکس کیا گیا کن کن بچوں نے سنٹر کے تھو کیونکہ یہ ایسا میں آپ کو بتا دوں ریفرنس کے طور پر کہ سال دوہزار اٹھارہ سال دوہزار اکیس کے وقت بھی ڈلی میں ایسا ہوا تھا کہ پٹیل نگر کے کچھ انسٹیوٹ کے کچھ سنٹر کے آنرز کو گرفتار کیا گیا تھا وہ معاملہ بھی تب پروکسی کینڈیڈیٹ کا تھا جس میں پوری طریقے سے آئی کارڈ کو چینج کیا گیا جس کو اقزام دینا تھا ان کی آئیڈنٹیفیکیشن کو چینج کیا گیا ایک پورا پروسس ہوا جو فیک طریقے سے ہوا ایڈمیٹ کارڈ کو پورا مینج کیا گیا تو یہ ایک پورا جو سیکوینس ہے اس میں کئی جو انویسٹیگیشن ہے وہ ابھی باقی ہے سپریم کورڈ اب اس انویسٹیگیشن کی پارٹ کو بھی دیکھے گی اس کے بعد کیونکہ خود اس میں چیف جسٹس اس میں شامل ہیں اس بینچ میں تو ہر ایک اہم پہلو کو اس میں دیکھا جائے گا اور میں آپ کو بتا دوں کی جو وائ فائی کنیکشن ہوتا ہے انسٹیوٹ میں جیسے اگر ہم دھنباد کی بات کریں تو وہاں پہ وائ فائی کے ثرو جو پرنٹر سے پرنٹ کی بات آ رہی کچھ پیپرز کو پرنٹ کیا گیا اسی طریقے سے اب اس ڈیجٹل ایویڈنس کے طور پر بھی سی بی آئی پورے جو انویسٹیگیشن ہے اس کو دیکھ رہی ہے اس کے علاوہ سی بی آئی سب کے بینک ڈیٹیلز کو کیونکہ اس میں بیہار اور جھاڑکن میں کئی جگہ پہ لینڈ کی بات آئی ہے کہ زمین لیا گیا ہے مطلب پیسہ نہیں لیا گیا ہے اور بنتی کو جو گرفتار کیا ہے سی بی آئی نے تو اس کے گھر سے کچھ زمین کے پیپرز ملے ہیں تو وہ بہت اہم ہے اب اس زمین کی جو پیپرز ہے وہ کس کے ثرو ہے تو اس سے بھی کئی چین کھل سکتے ہیں ابول جی کیونکہ جب آپ کسی سنٹر کو کیونکہ جو روکی ہے اس نے جھاڑکن راچی اور بیہار کے جو ہب سنٹر ہے اس نے اپنا سنٹر ریسٹرون کو بنا رکھا تھا کیونکہ وہیں ملاقات ہوتی تھی اس کے علاوہ کوئی نہیں بہت ہی شاتیرانہ طریقے سے اور یہ ایک بہت بڑا شریعت ہے اس میں امن اور بنتی کا رول اہم ہے کیونکہ روکی کا یہ دائیں اور بائیں ہاتھ مانے جاتے تھے اور روکی میٹنگ کرتا تھا اپنے ریسٹرون میں تو جس طریقے سے زمین کا پیپر سامنے آیا ہے ایک بہت بڑا انویسٹ کے طور پر لیندین ہوا ہے سنجیب مکیا کا جو لوکیشن ہے وہ نیپال آ رہا ہے تو دیکھیں ابھی انویسٹیگیشن بہت باقی ہے ابھی اس میں کئی اہم رول اور آئیں گے کئی بڑے نام اور آئیں گے اور کئی گرفتاریاں ابھی اور ہوں گی کیونکہ اس میں سی بی آئی ایک ایک انویسٹیگیشن کو بہت ہی باریکی سے اور جس طریقے سے ٹیکنیکلی بات کرے یا ڈیسٹرل ایویڈنس کے طور پر یا پھر ہیومن انٹیلیجنس کے بیس پر وہ سب ہی ایویڈنس کو ریکارڈ کر رہی ہے اور جو لوگ گرفتار ہوئے ان میں سے نو لوگوں کو ریمانڈ پر دوبارہ پوستاج کر چکی ہے بانٹی سب سے آخری گرفتاری ہے جو بھاگ گیا تھا امن کی گرفتاری کے وقت اس کے جو سٹیٹمنٹ اس کو بھی سی بی آئی کراس ویریفیکیشن کر رہی باقی اروپیوں سے ملان کر رہی ہے کتنا سچ کتنا جھوٹ کیونکہ اس میں زیادہ تر جو ہے وہ سنجیب مکیا جو کی ابسکونڈ ہے اس کے زیادہ تر لوگ رشدار ہیں دور کے یا نزدیک کے لیکن جعوید ایک سب سے بڑی سمسیہ اس پورے معاملے میں یہ ہے کہ ابھی یہ اسٹیبلش کرنا کی پیپر لیک ہوا اگر پیپر لیک ہوا تو یہ پیپر لیک کتنا وائڈلی سپریڈ ہوا کتنے لوگوں میں بٹا یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے ایسے میں یہ یاچیکاؤں پر سنوائی تو سپریم کورٹ بھی تو انتظار کرے گا ابھی کہ پوری جانچ ہو جانے دیجئے اس کے بعد ہی ہم کوئی فیصلہ لیں گے ان یاچیکاؤں پر کیونکہ ابھی جانچ تو جاری ہے نا ابھی لوگوں سے پوشتاچ ہو رہی ہے دیکھیں بالکل آپ کا کہنا سہی ہے لیکن جو 23 جون سے لے کر آج 8 جولائی ہے اس بیچ کے جو انویسٹگیشن ہے 23 جون کو سی بی آئی نے اس پورے کیس کو ہینڈ آور لیا تھا لیکن 23 جون سے پہلے یعنی کہ پانچ تاریخوں جب نیٹ کا ایکزام ہوا اور اس کے بعد جب یہ معاملہ سامنے آیا ہے کہ اس نیٹ میں پوری طریقے سے دھاندلی ہوئی ہے پوری طرح سے انمتائے پائی گئی ہیں تو اس کے بعد ای او ایو جو کی بہار کی ایکنومکس آفنس یونٹ ہے وہ ایکٹیم آ جاتی ہے اور وہ اس پورے معاملے کی انویسٹگیشن میں جھٹ جاتی ہے حالانکہ لوکل پولیس کے پاس بھی شکایت دی گئی تھی لیکن ای او ایو پوری امنداری کے ساتھ اس کیس کو انویسٹگیٹ کر رہی تھی اور کئی چیزیں جیسے جو گرفتاری ای او ایو نے کی وہ بھی اس کو بھی سی بی آئی نے مانا کہ ہاں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جو ای 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 ایو کی کافی بہتر ہے دیکھیں اوسیس اسکول کے اگر ہم بات کریں کہ دھنباد میں تین تاریخوں پیپر پہنچتا ہے رانچی کے ایس بی آئی بینک سے ہزاری باگ بینک کے ایس بی آئی تک پہنچنا تھا لیکن پیپر پہنچتا ہے ایک نوتن نگر میں بلو ڈارٹ کے آفیس کے باہر آخری ڈریور نے اس پیپر کو لے جانے سے کیوں منع کر دیا کیونکہ اگر ہم نوتن نگر اور اگر ہم اس بی آئی بینک ہزاری باگ کی بات کریں تو محض ڈیرھ کلومیٹر کا فاصلہ اور کوئی بھی اقزام ہو یہ جاوید اس پر آگے جانکاری لیں گے فیلال یہ سب سے بڑی اس وقت کی خبر ہے کہ سنوائی چل رہی ہے تمام یاچکاؤں پر ارتیس یاچکائیں کل ہیں جن پر سنوائی سپریم کورٹ کو کرنی ہیں اور پہلی سنوائی جو ہو رہی ہے وہ اس بات پر ہو رہی ہے کی پرکشہ رد کی جائے نیٹ کی یا نہیں بہت بہت دنواد جاوید اس پوری جانکاری کے لیے رتیش آپ کا ہی بہت بہت شکریہ